جی اسلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ بیچن کیا حال ہے ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں جی مردہ سنگھ نکالا ہے اور مردہ سنگھ کے اندر سے سکہ حاصل کیا ہے جو میں نے پہلے بھی نکالا تھا اور شوگر کی دعائی کے لیے میں تیار کر رہا تھا اس کو اور اس کو پر کلر بھی ہوتا ہے ڈان سیٹی بھی اس کی اچھی ہے یہ دیکھیں سکہ ہی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آدھا کلو مردہ سنگھ سے ہمیں ملا ہے دو سو گرام سکہ آج یہ دیکھیں میں نے بس غلطی کر لی کہ ویڈیو بعد میں ذہن میں آیا کہ یار میں یوٹیوب پہ بھی دے دوں ویڈیو اپنے ویوروں کو بھی جو میرے پیارے بھائی ہیں میرے بہنیں بزرگ ہیں ممبر ہیں سارے ان کو بھی ویڈیو دے دوں یہ ہے جی سکہ اور یہ سکہ دو سو گرام آدھا کلو مردہ سنگھ سے مجھے ملا یعنی کہ آدھا کلو مردہ سنگھ آدھا کلو کلمی شورہ کلمی شورہ کو اچھے طریقے سے کوٹ کے پیس کے اندر اس کو مکس کر لیں ٹھیک ہے اور ایک پاؤ جو ہے یہ ڈال دیں پانچ نمبر کٹھالی میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پانچ نمبر کٹھالی کے اندر ایک پاؤ ڈالیں جب یہ چکر کھا کے اوبالہ کھا کے نیچے بیٹھ جائے تو پھر دوسرا تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ایڈ کرتے جانا ہے نہیں تو اس طرح یہ اوبالہ مار کے باہر آ جائے گا کیونکہ مجھے دو دفعات لگ چکی ہیں یہ ایک دم اوبالہ آتا ہے جوش آتا ہے تو یہ سارا ادھر دیکھیں یہ اوپر تک آ گیا تھا اور یہ بٹھی کے اندر وہ دیکھو پڑا ہوا سارا نظر آ رہا ہوگا آپ کو ابھی بہت زیادہ کرم ہے بٹھی اچھا تو اس طرح کر کے یہ سارا ابل جاتا ہے نکل جاتا ہے بار مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں گے کہ ایک پو مردہ سنگ اور کلمی شورا پیس کے آپ ڈال دیں گے اس پانچ لمبر کٹھالی کے اندر اس کے بعد کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس کو چکر دینا ہے جب یہ چکر کھا جائے تو ریاکشن اس کا جاغ نیچے ویٹھ جائے تو پھر تھوڑا 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 کر کے آپ نے ڈال لیں یہ آدھا کلو ڈال دیں اس میں اس کو چالیس منٹ کا چکر دے دیں چالیس منٹ کا چکر دینے کے بعد جب نکالیں گے ایسے آپ کے پاس نیارے والی باٹی ہونی چاہیے کلوز نیچے گول پیندے والی اس کے اندر ایسے یہ پڑا ہوگا نیچے یہ دیکھ رہیں اس کی جگہ بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں ٹکی یہ دیکھ لیں یہ ٹکی ہے بھائی جانے یہ اس کا ہی اپنا سارا سسٹم ہے یہ تو تو یہاں پہ یہ پڑا تھا ایسے ایسے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں میں آپ کو اسی طرح لگا کے دکھا دیتا ہوں اب یہ توڑ کے میں نے رکھ دیا تھا تو یہ بھائی جانے دیکھ لیں اس کی برابر نکریں کوئی بندہ یہ نہ کہہ کہ یار امران بھائی شاید ڈنڈی مار رہا ہوگا اس کو جب نکالیں گے تو یہ سکہ ایسے نیچے پڑا ہوگا ایسے ٹھیک ہے اوپر یہ ایسے ہوگی اس طرح کر کے ٹھیک ہے تو ایسے یہ بند ہو جائے گا ایسے جب آپ نکالیں گے تو نکالنے کے بعد بھائی جانے نیچے ٹھنڈا کر کے دیکھیں گے نا تو نیچے یہ گولی پڑی ہوگی یہ گولی آرام سے نکال لیں نکال کے پھر اس کو دیکھیں کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر چمک ہے کرسٹل نظر آ رہا ہے پھر پانچ نمبر کٹھالی میں ڈال کے دوسرا چکر اس کو پھر دے دینا ہے چکر دینے کے بعد یہ آپ کا مردہ سنگ جتنا ہوگا سارا نکل کے کٹھالی اس کے ساتھ پانی بن جائے گا سکھا تو پھر اس کو نیارے والی باٹی میں ڈالیں ڈال کے بھائی جان اس کو آپ چھوڑ دیں دس پندرہ منٹ پڑا رہنے دیکھ تھنڈا ہو جائے اوپر پانی ڈالیں پانی ڈال کے نکالیں ایسے نیچے پڑھٹیں تو یہ آپ کو ایسی گولی ملے گی ٹھیک ہے دیکھیں اس کے اندر چمک کیسی ہے یہ ساپ سترا سکھا ہوتا ہے مسافہ ٹھیک ہے جی اب میں یہ سکھا نکال کے رکھ لوں گا اس کے بعد یہ میں بنا رہا ہوں شگر کے لیے کیونکہ ایک کلو مردہ سنگھ کا سکھا میں نے پہلے نکال کے جو ویڈیو ڈالی ہے وہ سکھا میں بنا رہا ہوں تو ابھی تاکہ اس کے اوپر میرا پریکٹیکل جاری ہے بوٹیوں کو پانی جو ہے وہ کٹھا ہو رہا ہے تو اس کے آگے عمل کروں گا میں تو یہ پھر میں نے سوچا تھا کہ میں اور سکھا تھوڑا سا نکالتا ہوں تو یہ ہے جی وہ سکھا ایسے ہی میرے دوستوں نے بھائیوں نے سکھا نکالنا ہے ٹھیک ہے تو یہ اب فوگ پڑھا ہے کھالی فوکس کا یہ سارا پڑھا ہے سکھا آپ کا نیچے ہوگا اوپر مردہ سنگھ ہوگا مردہ سنگھ یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ادا جانے یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ تو میں نہیں جانتا مگر یہ میں نے سکھا دکھانا تھا اب اس کو دیکھ لیں غور سے یہ اس طرح کوئی سکھا نکالنا چاہتا ہے تو نکالیں یہ قائم سکھا ہوتا ہے بہت زبردست قسم کا سکھا ہوتا ہے اور مصفہ ہوتا ہے خوراکی نسکوں میں پشاکی نسکوں میں یہ سکھا ڈالا کریں اس سکھے سے آپ کو فیدہ ملے گا ٹھیک ہے جی اب میں اجازت چاہتا ہوں اوکی اللہ حافظ